ہلو دوستو میں آپ کا دوست اور آج ہم بات کرنے والے ہیں میوچول فنڈ سے دیکھاڑیں اگر مان لیجے آپ نئے میوچول فنڈ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ ابھی بگنر ہیں میوچول فنڈ میں انویسٹ کرنے کے لیے تو آپ کو کن کی چیزوں کا دھیان دینا چاہیے کسی بھی میوچول فنڈ میں اور آپ کو کیا کیا کرائیٹریہ ہوتا ہے جس سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ میوچول فنڈ اچھا ہے یا بہت اچھا ہے یا پھر کیسے ورک کر رہا ہے اس نے کیا کیا اپنے ریٹرن دیئے ہوئے ہیں یہ کہ اس کا ای 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 میو کیا ہے این ای بی کیا ہے تو یہ بہت سارے ٹرمز ہوتے ہیں جو اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب بھی ہم کسی میوچول فنڈ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آج کے ویڈیو کا پروپس یہی ہے کہ کرمان لیجے آپ بگنر ہیں اور آپ میوچول فنڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو چیزیں بتاؤنے چاہیے جن سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں میوچول فنڈ کو جج کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے چیک کر سکتے ہیں کہ میوچول فنڈ آپ کے لئے کیسا رہے گا اچھا ہے یا نہیں ہے ٹھیک تو انہی سب سیجیوں کے پر آج ہم بات کریں گے تو نہ زیادہ ٹائم پر بات کرتے ہوئے چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ با رہا ہوں گے یہاں پر ایک میوچول فنڈ کو اپن کیا ہوا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر کسی بھی میوچول فنڈ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میں یہاں پر ایک ایک یقزامبل دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی بھی میوچول فنڈ ہے تو اس میں آپ کو کیا کہ چیزیں دیکھنی چاہیے اور کیا کہ چیزیں آپ کو کمپیر کرنی چاہیے جس کے حساب سے آپ بتا کر سکتے ہیں کہ میوچول فلڈ آپ کے لئے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا اسی کے لئے میں نے یہاں پر ایک example لے کے بتایا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سکرین پر یہاں پر تاٹا انفرٹرکچر direct plan growth کا ایک کیا کہتے fund میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے یہ کیا ہے equity اور sector انفرٹرکچر ہے مطلب یہ کونسا انفرٹرکچر سیکٹر کا ایک کیا ہے fund ہے اب ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے ہمیں یہاں پر ساری چیزیں میں نے یہاں پر pdf کے form میں ڈالی ہوئی ہیں جو جو چیزیں ہم کو دیکھنی ہوتی ہے کسی mutual fund ہے step by step کیا کریں گے اس کو check کریں گے اور دیکھیں گے کیا کیا یہاں پر details given جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سب سے پہلے یہاں پر کیا دیا ہوا nav ہمیں کوئی بھی fund ہے اس کا nav پتا ہو کرنا ہوتا ہے کیوں کیونکہ nav ہوتا کیا ہے nav یہ ایک کیا ہوتا ہے ایک unit ہوتی ہے مان لے جی آپ کا جو fund ہے تو fund میں بہت سائز لوگوں نے پیسہ invest کیا ہوگا اور اس کا جو amu مطلب total amount ہوتا ہے وہ کروڑوں میں ہوتا ہے تو اس میں سے آپ کو ایک unit allot کر دی جاتی ہے اس کو term دے دیتے ہیں nav nav کا مطلب net asset value ٹھیک تو یہ کب کی nav ہے یہ میری september 1824 میں نے یہاں پر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جو fund ہے اس کے nav کتنا ہے وہ ہے 213 اور اس کا return اگر دیکھیں return جب سے یہ بنا ہوا ہے مطلب جب سے fund چل رہا ہے جب سے ابھی تک کا return اس کا آپ دیکھائیں گے ہمیں یہاں پر اور بھی ساری کچھ چیزیں دیکھنی ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں تھوڑا pdf کو scroll کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھوائیں گے یہاں پر میں نے دیا fund overview تو fund overview کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر fund کے بارے میں ساری details ہم کو دی ہوتی ہیں کہ fund کا amu کتنا ہے fund کا expense ratio کتنا ہے exit load ہے یا نہیں ہے lock in period age benchmark تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پر دی ہوئی ہیں اب یہ ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا expense ratio expense ratio کیا ہوتا ہے کہ ماندلہ جو کوئی بھی آپ کا fund ہے تو اس کو ایک fund manager چلاتا ہے ٹھیک تو fund manager کیا کرتا ہے کچھ charge لیتا ہے آپ سے کیونکہ آپ کا fund manage کر رہا ہے تو وہ charge کو ہم کیا بولتے ہیں expense ratio تو expense ratio اس کا کتنا ہے 1.18 ہے ویسے تو اگر 1 سے کم ہوتا ہے expense ratio تو وہ اچھا کہلاتا ہے ٹھیک تو اس کا کیا ہے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس کے بعد آتا ہے یہاں پر exit load exit load کیا ہے مان لیچے آپ نے fund میں آپ کے بھی invest کر دیا اب آپ نکلنا چاہتے ہیں مطلب fund کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اس میں جب آپ پیسہ اپنا جو بھی ہے اس کو وٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی پیسہ تو نہیں دینا پڑے گا تو اس کے لئے آپ دیکھ پہیں گے یہاں لکھا ہوا ہے 0.25% اور یہ کیا ہوتا ہے ایک سال کے لئے ہوتا ہے کسی میں ایک پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک کسی میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کا term ہوتے ہیں کہ مان دیئے کسی کا ایک پرسنٹ ہے تو وہ ایک سال کے اندر اگر آپ نکلتے ہیں تو اس کو آپ کو ایک پرسنٹ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک اگر آپ مان لیچے یہاں پر لکھا ہوا 0.25% اگر آپ مان لیچے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں فنڈ کا سائز کتنا ہے کہ جو فنڈ ہے اس کا سائز کتنا بڑا ہے ملتا کتنے سارے لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا وہ ہے اس کو total amount ملتا total asset کتنے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے کتنے کا ہے یہ فنڈ یہ ہے 2,565 کروڑ کا یہ فنڈ ہے تو اس کا آپ اے ایم او دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے lock in period lock in period کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر کبھی نکلنا چاہیں تو آپ کو کوئی restriction تو نہیں ہے نکلنے کے لیے ملتا lock in period کا مضوع کہا ہوتا ہے کہ آپ lock ہو کے تو نہیں رہ جائیں گے مالی جا آپ نے انویسٹ فنڈ میں انویسٹ کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ 5 سال 10 سال بس کے تو نہیں رہ جائیں گے ایسا تو نہیں ہے ایسا کچھ بھی رہ گئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس no lock in period آپ جب چاہیں وہاں سے نکل سکتے ہیں کچھ فنڈ میں lock in period ہوتا ہے کچھ فنڈ میں نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو چیک کر لیں no lock in period والے فنڈ اچھے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ age دیکھیں گے age یہاں پر 11 سال 8 مہینے سے ملتا ہے کب بنا تھا یہ فنڈ بنا تھا جنوری 2013 میں ہی فنڈ سٹارٹ ہوا تھا اور ابھی تک یہ اس کو 11 سال 8 مہینے ہو گئے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹھیک تو جتنا لمبا فنڈ ہوتا ہے اس میں اتنا زیادہ trust بھی ہوتا ہے اس نے اتنا اچھے return دی ہوتے ہیں اور اب انہوں نے returns کو کیا کر پاتے ہیں اپنے حساب سے چیک کر پاتے ہیں ٹھیک اب یہاں پر میں چھوڑا سا اور نیچے سلائیڈ کرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھ پائیں گے یہاں پر اس کا بینچمارک دیا ہوا ہے کوئی بھی فنڈ ہے تو اس کا بینچمارک آپ کو جرور چیک کرنا چاہیے بینچمارک کیا ہوتا ہے جسے مالی جی میچول فنڈ ہے تو کسی نہ کسی ایک index فنڈ یا پھر کسی نہ کسی ایک standard فنڈ کو فالو کر رہا ہوتے ہیں تو جیسے جو یہ فنڈ ہے یہ کس کو فالو کر رہا ہے یہ کر رہا ہے بی ایس ای انڈین انفرسکچر ٹی آر آئی کو یہ کیا کرتا ہے فالو کرتا ہے اور اس کا minimum investment آپ کتنے سے start کر سکتے ہیں کوئی بھی فنڈ ہے اس میں آپ کا جو investment ہے وہ آپ SIP سے یا پھر لمسم سے کر سکتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جس فنڈ آپ چوز کر رہے ہیں اس میں آپ investment کتنے سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ SIP پانچ روپے سے اور لمسم پانچ جار سے یہاں پر start کر سکتے ہیں جو بھی فنڈ ہوتے ہیں وہ رسکی ہوتے ہیں تو یہ very high risk دکھا رہا ہے اب اس کے بعد short term capital gain ملہ STCG کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جو بھی return آئے گا اس میں آپ کو 20% tax دینا پڑے گا اگر آپ ایک سال سے پہلے یہاں پر نکلتے ہیں جو بھی آپ نے مالی ایک سال کے لئے اپنے فنڈ میں پیسے ڈالا اور آپ نے اس کو کیا گیا بیٹرول کیا آپ کو 20% government کو tax pay کرنا پڑے گا اگر مان لیجیے آپ long term کیلئے رکھ رہے ہیں ایک سال سے جالا تو جب بھی آپ پیسے نکالیں گے تو آپ کو 12.5% tax دینا پڑے گا کتنے 1.25 پہ آپ کو 12.5% یہاں پر tax pay کرنا پڑے گا تو یہ آپ کا کیا ہو گیا ہے یہ long term capital gain ہو گیا ہے یہ short term capital gain اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس کے return کی کس کے return کیسے تھے تو میں یہاں پر تھوڑا نیچے slide کرنا ہوں یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے میں نے ایک slide لگائی ہوئے جس میں میں نے یہاں پر returns سارا data دیا ہوئے دیکھ پائیں گے یہاں لگا ہوئے trailing returns تو trailing returns کا مطلب کیا ہے کہ اس fund نے کتنا return دیا ہوا ہے ابھی تک مطلب ایک سال میں پاس سال میں دس سال میں کیونکہ 11 سال ہوا ہے اس fund کو یا پھر بلکل starting سے کتنا return اس نے ابھی تک دیا ہوا ہے سال سال کی بات کریں گے تو 32 پرسنٹ ہے اور 10 سال کی بات کریں گے تو یہ 18 پرسنٹ اور ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ اس نے پورا total inspection جب سے بنا ہوا جب سے کتنا return دیا ہوا تھا آپ کو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو کی کرنے چاہیے آپ جب کوئی fund select کرتے تو آپ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے اس کا return کیسا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے کچھ details اور آتی ہیں جیسے کہ ہمارا ہو گیا منموم investment اور یہ تو میں نے کیونکہ جو بھی ہم fund select کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں manage کرے گا تو ہمیں اپنی manager کی بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارا fund manager ہے کون ہے کتنا educated ہے پہلے ہم ساری چیزیں دیکھنی جائے جیسے آپ دیکھ پائیں گے اس fund کو چلانے وادہ manager کھو رہے ہیں اب انہوں نے B.Tech ڈگری کیا اور I.M. کل کٹا سے انہوں نے اور ساری ڈگری کی ہوئی ہیں اور یہ اب Tata mutual fund سمال رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں جن جن fund کو یہ کیا کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کام بھی دیکھ سکتے ہیں اور fund کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہ چلا رہے ہیں تو اس سے آپ کو یہ idea پتہ چل جائے گا کتنے صحیح ہاتھ ہو مطلب جو بھی manager ہے وہ کتنے اچھا کام کریں گے آپ پر کتنا دیپٹ ہو گئے تو ان میں کہاں پیسہ ہمارا لگا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں asset allocation تو بھی دیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کیا asset allocation کو check کریں کہ آپ کا fund نے پیسہ لگایا ہوا ہے تو میں تھوڑا سنیچے slide کر لیتا ہوں تو جیسے کیا آپ دیکھ پا رہو گئے یہاں پر میں asset allocation open کر لیا asset allocation میں آپ دیکھ پائیں گے equity میں 96% debt 0 other 3.7% something invest کیا ہوا ہے equity stock میں سب سے پہلے large cap fund میں 31.08% کیا ہوا mid cap fund 24.44% small cap fund 40.52% جو یہ سب سے زیادہ ان میں share hold کرتی ہیں سب سے زیادہ اپنا یہاں پر percentage ہے ان میں دیکھ پائیں گے یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے lancer and turbo ایک بہت بڑی company ہے اس کے بعد ntpc بہت بڑی ہے اس کے پر آگئے اس کے پر رمیگو سیمینٹ آگئے ٹھیک تو یہ کیا ہے ان کے major portion ہے جو ان companies کے یہاں پر کیا ہوئے ہیں لگے ہو ہیں اس کے بعد دیکھ پہیں گے top sector تو سب سے زیادہ کس میں invest کیا گیا ہے 26.19% اس کے construction میں کیا گیا 17.31% پھر energy consumption میں کیا گیا 16.78% پھر materials میں کیا گیا 14.23% تب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو بھی fund ہے جو fund manager انہوں کو دیکھنا ہی چاہیے کیونکہ اس سے ایک idea پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو fund ہے وہ کتنا آپ کے stable return دے سکتی ہیں کتنا stable return آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اب اس کے بعد آتا ہے risk ratio جو بھی ہمارے fund ہے اس کا ہمارے پاس risk ratio ہوتا ہے کچھ calculations ہوتی ہیں جس ہم پتہ کر پات ہیں ہمارے fund کتنا risky ہے یا کتنا نہیں ہے اس کے لئے میں یہاں پر chart دیا ہوا ہے تو ریشیو دیکھیں گے 35.61% ہے اور pb ratio دیکھیں گے تو 4.3% ہے alpha alpha کی بات کرے 6.68 ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ risk ratio ہوتا ہے ان سے پتہ چلتا ہے ہمارے fund کتنا زیادہ risk لے رہا ہے اس کو بولتے risk management alpha کیا ہوتا 1 سے جتنا زیادہ بڑھا بیٹا کیا ہوتا 1 سے جتنا زیادہ چھوٹا ہو تو اتنا اچھا ہوتا دیکھ پا رہے ہوں گے شارپ ہوتا ہے جو اس بینجمارک ہوتا ہے اس سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا بینجمارک جیسا پرفرم کر رہا ہوگا اس کے اگر یہ کم ہے اس سے تو اچھا مانا جاتا ہے سینیریو بھی کیا ہوتا ہے سینیریو اگر جو بینجمارک ہے اس سے کم ہے تو یہ اچھا مانا جاتا ہے تو آپ کسی بھی ایک میوٹیل فنڈ کو سیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ کی لئے اچھا ہوگا کی نہیں ہوگا تو اگر آپ میوٹیل فنڈ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو میں اس جلی جلی اس کا ریپلائی کرنے کوشش کر داؤ ہمارے چینل کو ہم ایسی ہی ویڈیو میوٹیل فنڈ سے یا شیئر مارکٹ سے لاتے رہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں نہیں بلدائی ویڈیو میں جب تک رہنا بہت سارا دیا ڈھنی واد